اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تین لیکچر ورڈ پرس کے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوں گے اس لیے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ورڈ پرس کا فورتھ لیکچر فورتھ کلاس جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ورڈ پرس کا ایڈمن ڈیش بورڈ جیہا فرنڈ جیسے کہ آپ نے پریویس لیکچر میں دیکھ لیا تھا کہ آپ نے کس طرح آپ نے لوکل ہوس کرواتے ہوئے ورڈ پرس کو انسٹال کرنا ہے ہم شور کہ آپ سب جتنے بھی میرے سٹوڈنٹ ہیں ٹو تاؤزن پلچ جو میرے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ورڈ پرس انسٹال کر لیا ہوگا انہوں نے سکرین شار بھی مجھے بیجے ہیں کمیونٹی گروپ میں نائنٹیز میں انڈور کا کمیونٹی گروپ ہے ہمارا فیس بک کا جن لوگ نے ابھی بھی وہ گروپ جائن نہیں کیا میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ بھی وہ جائن کر لیں اور یہ لیکچر بہت ہی امپورٹن ہونے والا ہے بکاوز اس میں ہم بیسک دیکھنے والے ہیں ایڈمن ڈیش بورڈ کی ایک ایک چیز آپ کے لیے امپورٹن ہونے والی ہے بکاوز یہ اس لیے امپورٹن ہے اگر آپ نے کوئی بھی ورڈ پرس کی دیویلپمنٹ کرنی ہے یا کوئی بھی ویب سیٹ بنانی ہے تو آپ کو ان جو بیسک ٹھنگز ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ پرما لنک کو کیسے چینج کرنا ہے آپ کو بالکل پتا نہیں چلے گا جب تک آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ورڈ پرس کے ڈیش بورڈ میں یہ اپشن کانوار اویلیبل ہے اور اپنے پوست کیسے کرنی ہے پیجز کہاں سے بنانے ہوتی ہیں اپنے تھیمز کہاں سے اپلوڈ کرنے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ایڈمن ڈیش بورڈ سے ملتی ہیں جہاں سے آپ کنٹرول کرتے ہیں اپنی ساری ویب سیٹ کو اس لیے آپ نے دہا سے یہ لیکچر کو دیکھنا ہے اور اس میں اپنے قویز اور اسائنمنٹ ایک ہی ہوگی اس کو بھی آپ نے ضرور سول کرنا ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آپ سے گلا رہتا ہے مجھے ہمیشہ کہ آپ اٹینڈس مارک نہیں کرتے پھر بتا رہا تھا میں فرس ڈے سے گیا رہا ہوں آپ کو مجھے 2000 لائک اس ویڈیو پر ضرور چاہیے تاکہ میں نیکس لیکچر جلدی سے اپلوڈ کروں پہنی ویڈیو پر 3000 پلس لائک دوسری پر 2000 پلس لائک تیسری پر 1500 اور چوتھی پر کتنے آئے ہیں 1000 اور آپ پتہ نہیں کتنے آتے ہیں دن با دن آپ کم ہوتے جا رہے ہیں یہ چیز اچھی رہی ہے آپ اپنی اٹینڈس ضرور مارک کریں اس سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ واقعی میں سیکھ رہے ہیں واقعی میں انٹرسٹڈ ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ نے اٹینڈس ضرور مارک کرنی ہے کیسے مارک کرنی ہے صرف تھمز اپ دبانا ہے اس ویڈیو کا تو آپ کی اٹینڈس مارک ہو جائے گی سو بیفور فردر اڈو چلتے ہیں سکرین کے اوپر اور سارے چیزوں کو وان بے وان کر کے دیکھنے سو فرنڈ جیسے کہ ہم سکرین کے اوپر آ چکے ہیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا ورڈپرس کیسے انسٹرال کرنا ہے اور کیسے لاغ ان کرنا ہے تو اب سین پروسس کو فالو کرتے ہوئے اپنا ورڈپرس لاغ ان کر لی جائے ان شورٹ سیمپل سا بتا دیتا ہوں لوکل ہو سلیش اپنی ویب سیٹ کا نام لکھنا ہے سلیش ڈیو پی ڈیش ایڈمن اپنا وہاں پر یوزرنی اور پاسورٹ دینا ہے آپ یہاں پر اس سکرین کے اوپر لاغ ان ہو جائیں گے جیسے ہی آپ اس سکرین پر لاغ ان ہو گئے میں پھر بتاؤں کہ یہ آپ کا ایڈمن ڈیش بورٹ ہے اور یہاں پر سب سے پہلی جو آپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر نیچے آ رہی ہے ویزر ویب سیٹ اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کی ویب سیٹ یہاں پر کھل جائے گی یہ والی ویب سیٹ کیا ہوتی ہے ویورز کے لیے ہوتی ہے جو آپ کی ویب سیٹ کو دیکھتے ہیں لائب دیکھتے ہیں ان کو یہ والی ویب سیٹ نظر آتی ہے لیکن آپ اس ویب سیٹ کے اوپر جو بھی کونٹینٹ لگاتے ہیں جو بھی تھیم لگاتے ہیں جو بھی چینجنگز کرتے ہیں وہ اپنے ورڈ پرس کے ڈیش بورٹ سے کرتے ہیں اس لیے اس ڈیش بورٹ میں یہ جتنے بھی منیوں ہیں یہ وان وی ون کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور آپ نے اس کو کس لیے یوز کرنا ہے سو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ویزیٹ ویب سیٹ تھا اس کے نیچے ڈیش بورٹ کے اوپر جب آپ کلیک کریں گے یہاں پر ست سے پہلا جو بٹن نظر آ رہا ہے ہوم بٹن ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے جو سکرین نظر آ رہی یہ ہوم بٹن کی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ورڈ پرس کا ترینٹ و ورڈین بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اوورویو دیا جاتا ہے کہ ورڈ پرس آخر ہے کیا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جو نظر آ رہی یہ آپ کی ہوم سکرین ہے اس کے بعد جو دوسری چیز نظر آتی ہے اس کو موسنیم یوز نہیں کرتے یہ بس آپ کو اوورویو دینے کے لیے ورڈ پرس کا اس کے بعد دوسری نمبر پہ آ جاتی اپ ڈیٹ جو بھی آپ نے ورڈ پرس کا ورین انسٹال کیا ہو جیسے کہ اب نے انسٹال کیا ہے 6.2.2 جیسے 6.2.3 آئے گا نیا ورزین آئے گا یہاں پر مجھے اپ ڈیٹ آ جائے گی سمپل میں نے اس کے اوپر کلک کر کے اپنے ورڈ پرس کو انسٹال کر لینا ہے اپ ڈیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کوئی پلگ انسٹال کی ہو تو یہاں پر اپ ڈیٹس آتی رہیں گی فرق میں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا اب یہاں پر جو بھی اپ ڈیٹس وغیرہ یہاں پر یہ دیکھے دی گئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی دیکھیں جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی یہاں پر انسٹال کر کے میں وہ اپ ڈیٹ انسٹال کر لوں گا یہاں پر جتنی بھی پلگ ابھی صرف ایک پلگیں یہاں پر جو بائی ڈیفارل یہاں پر آیا ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہاں پر نئی اپ ڈیٹ آیا کرے گی آپ نے ضرور اپ ڈیٹ کیا کرنی ہے جب بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی نئی فیچرز وغیرہ آتے ہیں سو آپ نے ضرور یہاں پر جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے آپ نے اپ ڈیٹ کے سیکشن پر کلک کرنا ہے اور اس چیز کو اسٹال کر لیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارا نیکس سیکشن آتا ہے یہاں پر پوسٹ کا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر پوسٹ کے اندر چار چیزیں نظر آ رہی ہیں آل پوسٹ نیو کٹیگریز اور ٹیگز وغیرہ یہ کہ چیز ہوتی ہیں دیکھیں جب ورڈپریس ڈیویلپ کیا گیا تو میں لیے بلاغنگ کے لیے کیا گیا تھا یعنی کہ بلاغ جو آپ کریئٹ کرتے ہیں جو آرٹیکل کریئٹ کرتے ہیں وہ آپ ایڈ نیو کے اوپر کلک کر کے ایک نئی پوسٹ کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس پوسٹ کی کیا کٹیگریز رکھتے ہیں آپ کٹیگریز یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹیگز وغیرہ یہاں پر آپ بائی ڈیفالٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بھی آپ نئی پوسٹ کریئٹ کیا کریں گے آپ کے نیچے ٹیگز آیا کریں گے آپ وان بے وان کر کے ان کو سلیک کر لیا کریں گے سو یہاں سے آ کر یہاں سے آ کے آپ یہاں پر نئی پوسٹ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نئی کٹیگریز بھی کر سکتے ہیں اور نئے ٹیگز بھی create کر سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ create کریں گے all post کے اوپر click کریں گے جیسے میں نے all post کے اوپر click کیا یہاں پہ یہ دیکھیں جون سے آپ نے post create کی ہوگی ساری postیں یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی by default ابھی ایک post ہے یہاں پر آپ کی بھی ابھی ایک ہی post آ رہی ہوگی ہیلو ورڈ والی یہاں پر کس بندے نے یہ کی ہے اس author کا نام اس کے علاوہ کون سی category ہم نے select کی تھی اس category اور کون سے tags ہم نے لگایا تھے اور کون سی date کو publish کی تھی یہ ساری چیزیں ہمیں all post میں نظر آ رہی ہوں گی یہاں صرف ہم add new کر کے نئی post create کر سکتے ہیں ابھی ہم یہ postیں create کرنا آپ کو بعد میں سکھائیں گے details سے ابھی میں صرف admin dashboard کے آپ کو overview دے رہا ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں یہاں پر available ہوں گی ٹیک ہوگئے اس کی چھوٹی سی example میں بتا دوں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے سامنے آپ کی ویب سیٹ کا overview کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ post نظر آ رہی ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ simple سی ویب سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے بے فکرے ہو جائے آپ کو بہت ہی fancy سی ویب سیٹ بنانا سکھاؤں گا ابھی یہ by default چیزیں ہیں ابھی یہاں پر یہ دیکھیں ایک یہ post create ہوئی ہوئی یہ نا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا title جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا کچھ اس طرح کی simple سی یہ post کا title ہے اس کے اندر تھوڑی سی یہ detail ڈالی گئی ہوئی ہے کونسی date کو publish ہوئی ہے کونسی category ہے اور کس نے publish کی ہے یہ ساری سیزیں جو logo کو reflect ہو رہی ہیں ہم یہاں سے control کر سکتے ہیں اپنے admin dashboard کے all post کے section میں سے ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے نئی postے بھی create کیا کرنی ہے اور یہاں سے ان کو control بھی کیا کرنا ہے کسی چیز کو edit بغیرہ کرنا ہے اور simple یہاں پر edit کے button پر جا کرنا ہم ان چیزوں کو edit بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ short سا overview تھا اس کو ہم detail سے دیکھیں گے again اس کے لئے کوئی category زیاد کرنی ہو تو ہم یہاں سے نہیں categoryز بھی اسی طرح add کیا کریں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس next media آ جاتا ہے یہاں بھائی دیکھیں media کے چیزیں ہم آپ کو بتاتا ہو آپ کی website کے اوپر جتنی بھی تصویریں ہوتی ہیں png تصویریں ہوگیں jpg تصویریں ہوگیں ویڈیوز ہوگیں کوئی pdf فارم ہو جاتی ہے کوئی word کی فارم ہو جاتی ہے مطلب کوئی سا بھی media کوئی سا بھی media جس میں pictures وغیرہ ویڈیوز وغیرہ آ جاتی ہیں جو آپ اپنی website کے اوپر upload کرتے ہیں اس section کو use کرتے ہوئے upload کرتے ہیں یہاں پر جب آپ post create کر رہے ہیں جو بھی آپ picture وغیرہ upload کرتے ہیں یہاں پر automatically آپ کی library میں add ہو جاتی ہیں اگر آپ پہلے سے اس میں رکھنا چاہیں اپنی library میں library کے اوپر میں click کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں جیسی آپ یہاں پر add new کریں گے کوئی نئی picture یہاں پر add کرنا چاہیں گے یہاں پر آپ کی ساری ساری picture یہاں پر add کریں گی اگین آپ کی website پر جتنی بھی picture reflect ہوا کریں گی آپ کے project کے جتنی بھی pictures ہوا کریں گی اس media library میں یہاں پر ہوا کریں گی یہاں پر آپ add کریں گے اوکی ہو گئے جی اس کے بعد جی next pages آ گیا یہاں پر یہ دیکھیں pages کی option آپ کو نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم wordpress کے اوپر dynamic websites بنا سکتے ہیں مطلب کہ more than one pages website بنا سکتے ہیں pages کیا چیز ہوتی ہے for example ہمارے about us کا page privacy policy کا page contact test کا page یا different menus کے pages وغیرہ جو ہوتے ہیں menu کے اوپر جو نظر آ رہے ہوتے ہیں different sections different pages آپ کے website کے وہ یہاں سے ہم add کرتے ہیں جب کوئی نیا page add کریں گے آپ کی website کے اوپر وہ نیا page add ہو جائے گا آپ اس کو اپنے menu میں بھی show کروا سکتے ہیں اور mostly ہم pages کو ہی menu میں show کرواتے ہیں جو کہ ہم اس course میں آپ کو properly کر کے بھی سکھائیں گے جتنے بھی آپ کی website کے pages ہوتے ہیں جو menu میں نظر آتے ہیں ہم یہاں سے add کرتے ہیں پھر بتا رہا ہوں سارے pages آپ کی website کے ہم یہاں سے add کرتے ہیں ابھی جیسے کہ all pages میں میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ابھی صرف دو pages آپ کی website کے اوپر ہیں ایک sample page اور ایک privacy polish page اور یہ بھی draft میں پڑا ہوگا جب آپ اس کو live دریں گے تب یہ آپ کی website پہ نظر آ رہا ہے ابھی صرف ایک sample میں اس کے اوپر کلک کروں گا sample والا page یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے page کی یہ سارے ایک ساری ڈیٹیل یہاں پر دی گئی ہے نئے pages add بھی کرنا سیکھیں گے proper طریقے سے جس میں about us کا page privacy policy page آ جاتا ہے contact us کا page آ جاتا ہے یا اور بھی جتنے بھی pages ہوں گے وہ properly add کرنا بھی سیکھیں گے اب دیکھیں جی pages بھی clear ہو گیا next آ جاتی comments دیکھیں آپ کی website کے اوپر جتنی بھی blog postیں ہوں گی یہاں آپ کے pages ہوں گے اس کے نیچے comment section ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں for example یہ دیکھیں آپ کی ایک post create تھی یہاں scroll down کریں یہاں پر یہ دیکھیں leave a comment یہ لوگ جو آپ کی website کو visit کرتے ہیں جو بھی comment یہاں پر کریں گے آپ کے پاس یہاں پر admin dashboard میں comment section میں آ جائیں گے یہاں پر comment پر جیسے میں نے کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں کسی بندے نے کمک کیا ہوئے آپ اس کو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں website سے جیسے میں اس کو refresh کرتا ہوں یہ والا comment یہاں سے remove ہو جائے گا اور جیسے میں اس کو approve کروں گا یہاں پر ویسے ہی میں اپنی website کو refresh کرتا ہوں یہاں پر یہ comment دوبارہ سے آ جائے گا so اس section سے comment والے section سے میں اپنے سارے کے ساری website کے comments کو manage کر سکتا ہوں کوئی بھی comment کریں آپ کی approval کے بغیر آپ کی website پر وہ والا comment show نہیں ہوگا so یہ section تھا وارا comments کا اب ہم دیکھنے جارے ہیں next section جو کہ appearance کا section ہے یہاں پر کیا ہوتا جی appearance section میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی website کو کوئی بھی theme upload کرنا ہے کوئی بھی اپنی website کا different style change کرنا ہے آپ کو یہاں سے ملے گا جیسے آپ appearance کے اوپر جائیں گے theme کے اوپر click کریں گے یہ دیکھیں by default جو free میں themes ہوتی ہیں آپ کو یہاں پر ملیں گے کوئی ایک select کریں گے ابھی دیکھیں by default یہ والا select ہوا ہوا ہے جیسے آپ کوئی اور select کریں گے آپ کی website کی theme look ویسی ہو جائے گی آپ add new کر کے یہاں پر paid theme بھی install کر سکتے ہیں جو کہ ہم اس course میں properly کرنا بھی سیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر editor پر جیسے click کریں گے جو زیم آپ نے install کیا ہوگا اس کو کیسے edit کرنا یہاں پر ساری ساری options نظر آئیں گے یہاں سے ہم edit کرنا بھی سیکھیں گے اس کو میں back کرتا سو ہمارے appearance والے section میں آپ کو themes ملیں گے کون کون سے themes آپ نے upload کرنے ہیں اور کیسے ان کو edit کرنا یہاں پر یہ دو options ملنے جا رہی ہیں آپ کو اس کے بعد ہمارا next section آ جاتا ہے یہاں پر plugins plugins کیا ہوتے ہیں دیکھیں آپ کی website پر کچھ چیزیں آپ کو by default ملتے ہیں لیکن اگر آپ extra function چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر free کے plugins ملتے ہیں جیسے میں install plugin کے اوپر click کروں گا دیکھیں یہاں پر آپ کے جو already plugins install ہوں گے آپ کو یہاں پر ملیں گے آپ اس کو activate کر سکتے ہیں اس کو update کر سکتے ہیں یا add new کے اوپر click کریں گے یہاں پر free کے جو plugins ہوتے ہیں جو کہ آپ کو wordpress دینے جا رہا ہے آپ یہاں سے اس کو free میں install کر کے اپنی website کی functionality increase کر سکتے ہیں اس کو زیادہ response بھی بنا سکتے ہیں ہم ان plugins کو بھی install کرنا سیکھیں گے properly جون جون سے ہمیں required plugin ہوا کریں گے سو اب یہاں سے plugins کو install plugin بھی دے سکتے ہیں اور new کو بھی install کر سکتے ہیں plugin کی option میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ جی user users میں آکے آپ کو ابھی فیلحال آپ کا ایک ہی user ہوگا جو کہ admin user میں نے first time create کیا تھا آپ کو یہاں پر ایک ہی user نظر آئے گا آپ کسی اور user کو بھی یہاں سے add کر سکتے ہیں دیکھیں all user پہ میں click کرتا ہوں ابھی صرف یہ admin والا user نظر آئے گا جو کہ میں نے last lecture میں create کرنا آپ کو سکھا ہے تھا آپ یہاں پر add new کے اوپر click کر کے نیا user بھی create کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں assignment آپ نے یہ دیکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر آپ نظر آرہا ہے change the role آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں جب بھی آپ نیا user create کرتے ہیں آپ اس کو پانچ رول میں سے ایک رول assign کرتے ہیں جیسا کہ میں یہ دیکھے administrator یہ میں خود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر باقی کے جو چار رول ہیں editor author contributor and subscriber آپ نے بتانا یہ author contributor and subscriber یہ کس چیز کے لیے رول دیا جاتے ہیں کن لوگوں کو رول دیا جاتے ہیں جب ہم user create کرتے ہیں تو یہ چار رول کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کن لوگوں کا ہم user یہ create کرتے ہیں آپ نے یہ assignment solve کرنی ہے solve کرنے کے بعد جو ہمارا facebook community 90's mentor community group ہے وہاں پر آپ نے یہ upload کرنی ہے یہاں سے آپ add new بھی کر سکتے ہیں اور profile بھی دے سکتے ہیں جو آپ نے already یہاں پر آپ نے users create کیوں ہوں گے ان کی profile کے colors بغیرہ change کرنا چاہیں اس کی pictures بغیرہ لگانا چاہیں اس کا email address بغیرہ دیکھنا چاہیں نہیں آپ password send کرنا چاہیں ساتھ چیزیں یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس آپ کی ویسٹر پر full control ہوگا اگر آپ administrator ہیں آپ کسی کو بھی یہاں پر role assign کر سکتے ہیں کسی کو بھی کسی کی بھی profile delete کر سکتے ہیں کسی کو کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ all in all آپ کی اپنی authority ہوگی یہاں سے اس section سے اس کے بعد جی next ہمارے پر section آ جاتا ہے یہاں پر tools کا آپ کو tool نظر آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے دیکھیں tools والی website پر یہ دیکھیں دو چیزیں important ہیں import export اور site health یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اور again یہاں پر دیکھیں export personal data export personal data یہاں پر کیا چیز ہے یہاں پر دیکھیں آپ نے جو بھی project complete کیا اپنی ایک website بنائی ہو اس کا جتنا بھی data ہو آپ یہاں سے import کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی file آپ کو ملے گی اور کسی دوسرے project یعنی دوسرے wordpress کے اوپر جا کے آپ export کریں گے یہ سارا data upload ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جتنی بھی setting یہاں پر کی ہوگی آپ یہ ساری setting نئے project میں نئے wordpress کے اندر shift ہو جائے گی سو اس میں جتنے بھی آپ نے کام کیا ہوگا menus create کی ہوں گے جتنا بھی text side کیا ہوگا جتنی بھی post وغیرہ create کی ہوں گی ساری ساری اب یہاں سے لے کے shift کر سکتے ہیں کسی دوسرے wordpress کے اوپر سو یہاں سے ہم import export کا یہاں سے options use کرتے ہیں site health وغیرہ اب یہاں سے دے سکتے ہیں جتنی بھی updates وغیرہ ہوگی یا site میں جتنی بھی خامی ہوگی آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ کی site کی health کیسی ہے تو یہاں سے آپ reset بھی کر سکتے ہیں اپنا personal data raise بھی کر سکتے ہیں سو یہ تھوڑی سی option ہم یہاں سے use کیا کریں گے tool والے option میں آکے اور یہاں پر last option آ رہی ہے setting کی جیسے میں setting کے اوپر click کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے general setting آ جائے گی آپ کی website کا نام کیا ہے آپ کی website کی tag line کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے جو نئے یہاں پر users آئیں گے subscriber ہوں گے یا کوئی بھی role یہاں سے sign کر سکتے ہیں as well as یہاں سے time zone select کر سکتے ہیں اپنی language select کر سکتے ہیں time format وغیرہ select کر سکتے ہیں as well as جب آپ writing پہ جائیں گے تو آپ کی post کیسے create ہوگی کون سی category میں جائے گی کون سرس کا format وغیرہ ہوگا آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں as well as آپ جب reading پہ جائیں گے جب آپ reading پہ click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنے home page کی setting کرنا ہوتی ہے کہ آپ کا home page page کے اوپر کتنی post وغیرہ ہوں آپ کے blog page کے اوپر کتنی post آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں جو کہ ہم properly کرنا بھی سیکھیں گے so یہی shorts overview again بتا رہا ہوں یہاں پر سب سے important جو ہوتا ہے یہاں پر permalinks وغیرہ آپ نے آپ کی website جو links وغیرہ ہیں یہ جو اوپر آپ کو نظر آرہا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی permalinks ہیں یہ کس طرح وغیرہ شو ہو post کا نام وغیرہ شو ہو یہاں سے ہم setting وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے لابہ privacy policy اس پہ جب ہم click کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں privacy policy کے pages وغیرہ create کرنے ہو یہاں سے create بھی کر سکتے ہیں one click کے اوپر یہ ساری ساری چیز ہیں اور اس کے علاوہ سب سے end پہ جب چلے جائیں collapse menu جب اس کے click کریں یہ menu یہاں پر hide ہو جائے جب again آپ اس کے اوپر click کریں یہاں پر یہ menu آپ کے سامنے شو ہونے لگ جائے اور سب سے top پر چلے جائیں آپ پر user name اور profile log out وغیرہ اس کے اوپر click کریں تو آپ log وغیرہ ہو جائیں کریں یہ short overview wordpress admin dashboard جس میں one by one کر ہر section کو میں explain کیا تا کہ آپ کی base بن سکے کیونکہ اس کے بعد ہم detail سے جانے لگے ہیں ایک ایک چیز کو use کرنے والے ہیں ایک ایک چیز کو open کر پریکٹس کر نہیں دیکھ نہ کہ چیز جو میں نے بول ہے وہ چیز نہیں یا کوئی اور چیز ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں بتائیے گا so friends کیسے لگی آپ کو کلاس یہ فورت کلاس ہی مارے ورڈپریس کورس کی نیکس فیف کلاس تب ہی جب کے دو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے آپ تو دوست کے ساتھ اور اس چینل نائنٹیز منٹور کو ضرور سب سائج بھی جی تین کیو